آج حسن نصرولہ نے بڑا بیان جاری کر دیا ہے کہ جو ہم نے اسرائیل کے اوپر اس مہینے حملے کیے ہیں اس سے ہمیں اپنی طاقت کا پتا چلتا ہے اور ہمیں اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ اسرائیل اس وقت کتنا طاقتور ہے حزباللہ کا مزید کہنا تھا کہ اب اسرائیل ایسی حالت میں ہے کہ وہ حزباللہ لبنان غزہ جیسے تنظیموں کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل والے چاروں اطراف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں آج حسن نصرولہ نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے اس بیان کو جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں آپ اپنی سکرین پر ایک رپورٹ دیکھئے جو دا یوریشلم پوسٹ نے جاری کی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نصرولہ گزشتہ سال کی پیشرفت نے اسرائیل کے خلاف ہماری جدو جہد کو فائدہ پہنچایا ہے حزباللہ کے سیکیورٹی جنرل نصرولہ نے کہا کہ اس سال ہم نے مضامت کا محور مضبوط قابل اور مرتوب دیکھا اور آنے والے ہفتوں میں پیشرفت کے حوالے سے بھی ہم اس کا مشاہدہ کریں گے حزباللہ کے سیکیورٹی جنرل حسن نصرولہ نے جمعیرات کو یومِ قدس کے موقع پر بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گزشتہ سال کی پیشرفت نے اسرائیل کے خلاف ہماری جدو جہد کو فائدہ پہنچایا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اس وقت کتنا طاقتور ہے اور ہمیں اپنی طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اسرائیل کے اوپر مسلط ہو کر اس کو تباہ کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا اور دعویٰ کیا کہ یہ فترتی بات ہے کہ ہر سال ہر مقصد دن ہم ہر سال ہونے والے تمام پیشرفت کو مد نظر رکھتے ہیں علاقائی سطح پر فلسطینی سطح پر اور اسرائیل کے اندر میری رائے میں یہ تمام پیشرفت ایک طرح سے اسرائیل سہونی قابض اور امریکی تسلط کے خلاف نظامت کے محور پر ہماری طویل جدو جہد کی تصدیق کرتی ہے نصرولہ نے مزید کہا کہ بین الاقوامی سطح پر دنیا مسلسل کسری طبقی عالمائی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں امریکہ اور اسرائیل کی نمائندگی کرنے والے ایک کتب کی بالا دستی اور دنیا یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے یکرین میں روس اور نیٹو کے درمیان روس اور امریکہ کے درمیان چین اور امریکہ کے درمیان سلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس محول میں یورپی پوزیشن حیرت کن ہے اس پوزیشن کی اکاسی دنیا کے اہم اور باعثر ممالک پر ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اب اسرائیل کے اوپر کوئی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں اور اس بات کی تصدیق اسرائیل کے جو آئی ڈی ایف کے چیف ہیں انہوں نے بھی کی ہے کہ ہم اس وقت سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں ہمارے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں وہ ہم پر کسی بھی وقت کوئی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ہر کونے کونے پر آئین ڈونگ سسٹم تائنات کر دیں تاکہ دشمنوں کے آنے والے حملوں کو کافی حد تک روکا جا سکے حزباللہ نے اس رپورٹ میں کہا کہ اب ہمارا ڈھنکا اسرائیل کے اندر بھی بج رہا ہے اور اسرائیلی خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں موسیقا